السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ اس دور میں کرنے کے دو بہت اہم کام کیا ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا بلکہ ہر طالب علم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دو چیزوں پر زبردست محنت کرے نمبر ایک عقیدے پر محنت کرے نمبر دو تاریخ پر محنت کرے عقیدے کے سلسلے میں تو ہم محنت کرتے ہی رہتے ہیں ہماری محنت جاری ہے تاریخ کے سلسلے میں محنت کا ایک نیا زاویہ ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے اور سلسلے میں ہم کو محنت کرنا بھی چاہیے میں تاریخ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تاریخ اسباق سے بھری پڑی ہے ادھر بہت سارے اسباق تاریخ میں بکھرے پڑے ہیں میں یہاں پر آپ کو عجیب و غریب تاریخ کا ایک واقعہ یہ کہیے ایک حقیقت آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہماری پوری نسل نماز چھوڑنے کی عادی بن گئی ہے نماز چھوڑنا ان کے لیے کھیل ہے اور نماز چھوڑنا بلکہ نماز کو گواں دینا کوئیہ کہ ان کے اوپر کوئی ذرہ برابر اثر نہیں دالتا ہے ہم تاریخ میں ذرا جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ تھے ان بادشاہوں کا نماز کے اعتبار سے کیا رویہ تھا ظاہر سی بات ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم سب کچھ تو بیان نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس وقت صرف ایک بادشاہ کی ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں غیاس الدین بلبن کا نام آپ نے سنا ہوگا تاریخی اعتبار سے ایک زبردست بادشاہ گزرا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا اتنا روب تھا دربار میں اس کی اتنی حیبت تھی کہ باہر سے جو ڈیلیگیشنز آتے تھے وہ اس کے روب سے خاموش ہو جائے کرتے تھے اور گویا کہ ان کے اوپر حیبت تاری ہو جاتی تھی یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن آیا باہر سے ایک وفد آیا وہ غیاس الدین بلبن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا یعنی اس کے دربار کے روب کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا آپ اندازہ لگائیے کہ کیا جاہو جلال تھا اس آدمی کا جس کے سامنے علاودبین خلجی جیسا انسان جو بعد میں ایک زبردست بادشاہ بنا ہے وہ دوزانو ہو کر بیٹھ جایا کرتا تھا یعنی آدھا کھڑا اور آدھا بیٹھا ہوا رہا کرتا تھا یہ غیاس الدین بلبن کا روب تھا آپ تاریخ میں ان سب چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں نماز چھوڑ دینے کے سلسلے میں میں غیاس الدین بلبن کی ایک عجیب بات بتا رہا ہوں خود وہ سوم و صلات کا نماز کا انتہائی پابند تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس کا کوئی بچہ نماز چھوڑتا تھا تو وہ اپنے اس بچے سے بات کرنا بند کر دیتا تھا اور اس بچے سے بات نہیں کرتا تھا ایک دوسری تاریخی رواید جو تاریخ فیروشاہی کے اندر صفحہ نمبر 102 میں لکھی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فجر کی نماز چھوڑتا تھا اور پھر وہ باشا کے دربار میں آتا تھا اپنے اببا کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا بلکہ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا کرتا تھا آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مہینے تک اس سے بات نہیں کرتا تھا یعنی جو آدمی نماز چھوڑتا تھا تو اس سے ایک مہینے تک باشا نہیں بات کرتا تھا اور اپنے خادموں کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی کی اگر نماز چھوڑ جاتی تھی تو پھر وہ اس سے خدمت نہیں لیتا تھا اس سے مو پھیر لیا کرتا تھا ذرا ہماری نئی نسل نوجوان جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو انخلاف کی بات کرتے ہیں جو بدلاؤ کی بات کرتے ہیں جو ریولوشن کی بات کرتے ہیں جو سیاست کے ذریعے سے بہت سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میری درخواست یہ ہے کیا وہ نمازوں کے پابل ہیں کیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم اس واقعے کو سن کر نماز کے عادی ان کو بن جانا چاہیے نماز کی عادت ان میں آ جانا چاہیے جب ایک وقت کا اتنا باروب باشاہ نماز نہیں چھوڑ رہا ہے اور نماز چھوڑنے پر اتنا ناراض ہو رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بادشاہ کیسے تھے ہماری مصروفیات ان سے زیادہ نہیں ہیں ہمارے اوپر کام و کاج ان سے زیادہ نہیں ہیں ہمارے دماغ پر پریشر ان سے زیادہ نہیں ہیں کاموں کا بوجھ ان سے زیادہ نہیں ہیں جب وہ اس حال میں نماز نہیں چھوڑ رہے تھے تو پھر ہمیں کوئی کوئی ذرہ برابر ہمارے لئے کوئی وجہ جواز نہیں بنتی کوئی ایکیوز نہیں بنتا کہ ہم نماز چھوڑنے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور ہماری نسلوں کے اندر نماز کی پابندی اللہ تعالی ڈال دے رب جان لی مقیم الصلاة و من ذریت ربنا و تقبل دعا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ